عالمِ باعمل شیخ محمد باقر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میری عادت تھی کہ نمازِ جماعت کے بعد اپنے دائیں اور بائے بیٹھیں مومنین سے مصافحہ کروں اور ان سے ہاتھ ملاوں ایک دن نمازِ جماعت جب ختم ہوئی تو میرے دائیں ہاتھ پر ایک عالم بیٹھے تھی ان سے میں نے مصافحہ کیا ان سے ہاتھ ملایا اور میری بائے جانب ایک عام سا آدمی بیٹھا تھا جسے میں نے حقارت کی نگاہ سے نگاہ کیا لیکن فوراً اپنے اس خیال پر میں پشایمان ہوا اپنے اس خیال پر نادم ہوا میں اپنے ساتھ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کوئی بڑا ولی ہو جسے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں فوراً اپنے کیے پر اور اپنے اس سوچ پر میں نادم ہوا اور بڑی گریم جوشی کے ساتھ میں نے اس شخص سے ہاتھ ملایا جو ہی میں نے اس شخص سے ہاتھ ملایا مجھے ایک عجیب خوشبو محسوس ہونے لگی میں نے اس شخص سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس پرفیوم ہے کیا آپ کے پاس آتھر ہے جس کی خوشبو پھیل رہی ہے تو اس شخص نے جواب دیا نہیں میرے پاس کوئی آتھر نہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یقیناً یہ خوشبو معنوی اور روحانی خوشبو لہٰذا اس کے بعد میں نے اہد کیا کہ کسی شخص کو میں حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا ہماری بہت ساری مشکلات کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہیں اور مومنین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں